شکار دوستو آپ کا اپنی چینل بی بی کے اروید فن میں آپ کا سواگت ہے تو ڈیر پیرنٹس آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہونے والا ہے کہ بچے کو گورا کیسے بنائیں تو دوستو ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ تو بہت زیادہ گورے ہوتے ہیں لیکن بچے کا رنگ ساولہ ہو جاتا ہے یا پھر ایک بچے کا رنگ تو بہت زیادہ گورا ہوتا ہے اور دوسرے بچے کا رنگ ساولہ ہو جاتا ہے تو دوستو ایسا ہوتا کیوں ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کا رنگ ساولہ ہوتا ہے جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے ایکشوال کلر میں آ جاتا ہے لیکن اگر آپ بچے کے ساتھ یہ گلتیاں کرتی ہیں تو بچے کا رنگ ساف ہونے کی جنگہ اور زیادہ ڈارک ہو جائے گا تو دوستو جانتے ہیں کہ یہ وہ کیا گلتیاں ہیں جنہیں آپ کو نہیں کرنا چاہیے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے کی جس سے بچے کا رنگ گورا ہو جائے پہلا ہے میں نے کچھ مہیلاؤں کو دیکھا ہے جب اپنے بچے کی مالش کرتی ہیں تو وہ اپنے بچے کے چہرے پر بھی تیل ملگا دیتی ہیں دیئر پیرنٹس اگر آپ ایسا کرتے ہیں بچے کی فیس پر آپ تیل لگاتے ہیں تو تیل لگانے سے بچے کا کلر اور ڈارک ہو جائے گا اگر آپ کے بچے کے فیس کی مالش کرنی ہیں تو گائے کا دیسی گھی سے آپ بچے کی مالش کریں اس سے کیا ہوگا بچے کا رنگ دن پر دن ساف ہوگا دوسرا ہے بچے کی اسکین آپ کی اسکین میں بہت زیادہ انتر ہوتا ہے آپ کو بچے کی اسکین پر کوئی ہارٹ سوپ استعمال نہیں کرنا ہے بچے کے لئے شوپ سیمپو یا پھر اویل یہ سب چیزیں بچوں والی ہی ہونی چاہیے اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ہمالے کی یہ سب چیزیں یوز کریں وہ بہت اچھا ہے بہت مطلب میں نے خود اپنے دونوں بچوں پر یہ چیزیں استعمال کی ہیں وہ کافی اچھی پروڈیکٹس ہیں تیسرا ہے بچے کی گرمیوں میں مالش کرنے کے لئے تیل کوکونیٹ آئل کر لیں بچے کے فیس پر بھی کوکونیٹ آئل نہ لگائیں اس سے بھی بچے کا رنگ دارک ہوگا فورتھ ہے کہ بچے کو نہلانے سے پہلے بچے کے فیس کی مالش کچھے دودھ سے کریں اگر ایسا آپ لگاتار ایک مہینے تک کرتی ہیں اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب کریں